اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرا شہر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بیٹ ناظرین شہباز شریف وزیر آزم منتحیب ہو چکے ہیں کچھ دن پہلے وزیر آلہ کا انج مریم نواز صاحبہ نے بھی سنبھال لیس میں عوام کو کیا ریلیف دے پائے گی لوگوں کا اس پر کیا رییکشن ہے آئیے جانتے ہیں نہیں اس چیز کا میں کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ہم تو جو مل رہی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ٹائم کی مل جائے امید تو ہر بندے کو ہوتی ہے کوئی حالات صحیح ہو جائیں اللہ کرے حالات صحیح ہو جائیں ہم تو یہی دعا گوئے ان کے لیے کو کہ اور لوٹیں اور ملک سے چلے جائیں ہم پھر یہیں پہ مریں گے ظاہر ہے جب بھی آئے ہیں یہ تو اقتدار میں انہوں نے ریلیف کے عوام کو لازمی دیا ہے ٹھیک ہے ریڈ ہوئے رہا کام پئی ہے نا کنٹرول کیا ریڈ کو تو اب ہی ہے ہماری تو امید رکھی ہے ٹھیک ہے کہ یہ کنٹرول پاپ پائیں گے لیکن آگے دیکھو کیونکہ جب تک یہ باہر کا کام نہیں نہ باندھ کریں گے سپلائی باہر کی اس وقتہ کنٹرول نہیں ہوگا جب یہ باہر کی سپلائی باندھ ہوگی اٹک میٹک اتر بھی کنٹرول ہو جائے گا امید ہے کہ وہ کیونکہ ان کی پہلے بھی دیرکٹوکیاں لوگ انہوں نے کافی کوشش کی ہے باکی جو کام ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے لیکن انسان کی نیت ہونہی ضروری ہے اس لئے انہوں کی نیت اچھی ہے کھانے کو تسارہ زمانہ ہی کھاتا ہے لیکن کچھ جنہوں نے کھایا نہ بنایا کچھ ہی نہ کھایا نہ بنایا سب کچھ نواز شریف آئے ہیں تو یہ پہلے بھی رہے ہیں ان کا میں کوئی بینیفیٹ نہیں ہے سودے روز کے روز میں مہنگے ہو رہے ہیں رمضان چڑھنے ہر سودے کو آگ لگی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے جیسے قریبوں کو ریڑی ہیں ٹھوانی ہیں یوں کرنا ہے ہبلی تو بڑی ڈال کے رکھنی ہے وہ آم کو ہی وہ آم کو انہوں نے جینے نہیں دینا ہے کبھی آٹا تیز ہو جانا ہے کبھی گی ہو جانا ہے کبھی مرچے ہو جانا ہے ہمیں اسی چکروں میں رکھنا ہے یا تو میاں صاحب آئے ہیں تو آتے ساتھ ہر چیز سسی ہو سب سے زیادہ پہلے ڈالر سستہ ہونا چاہیے مارے ملکہ ڈالر سستہ انہوں نے گھر بھرے میں ہیں سستہ کہاں سے ہوگا ہمیں تو چاہیے بین پیڑا پہ کل سے یا تین چاہت انہوں نے کمیٹی والے ہیں انہوں نے ظلم کرنا ہے پولیس والوں نے انہوں نے ظلم کرنا ہے یہ سارجنڈ ہے انہوں نے ظلم کرنا ہے ہم گریب کہاں جائیں یا تو ہمیں پھر نواز شریف کو چاہیے صاحب کو کہ ہمیں ہم سب بندگوں کو گریبوں کو ایک ایک پسٹل دے دیں ہم ڈکیتی ہیں چورییں کریں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں یہ بڑا لوٹ رہے ہیں ہم چھوٹوں کو لوٹ لیں گے کام تو یہی ہونا یہ بڑو بڑو کو ہمیں پریشان کرنا ہے سب نے اب یہ کل پرس ہو گیا ہے ہمیں کارپریشن آلے باہر گریبوں کو تنگ کریں کسی ایک کنڈا اٹھا کے لے جاتے ہیں کسی کے گھر میں پتا نہیں روٹی پکری ہے کہ نہیں پکری وہ اپنا کارویز سڑکے صاف کریں سڑکوں پر انہوں نے کیا کرنا ہے ہماری وجہ سے یہ بزار بھراوہ نظر آگے جب ہم ہی نہیں ہوں گے بزار کہاں بھرنا ہے کچھ بھی نہیں سکتا کچھ بھی نہیں سکتا کچھ بھی نہیں عوام کے لئے کوئی بھی نہیں سوچتا یہ اسی طرح رہنا بلکہ لگتا نہیں ہے کہ حلال ٹھیک ہو ہو جائے بھی تو کوئی مچھے نہیں کپڑے بیجے عوام دے بیجے ہیں پڑے نہیں بیجے اللہ جانے ایکی بھمگائی ختم کرنا تاں مگائی دے گریب آتی مریا پڑھول بھی بھد گیا پتی بھی بھد گیا ہر چیزے یہ بات مکی کریا ٹھیک نہیں پورا ہوں تھا بہت بورے حال آج جا رہے ہیں اللہ کرے چلو عوام دے ہم ایدنا دے پورا اترے جی ہو جی کی کنٹرول جب وہ آ جیں گے تو ہو جی کی کنٹرول پس پہلے بھی انہوں نے کام اچھے چھے کروائے ہیں ٹھیک ہے اس دبا بھی وہ آگے کروائیں گے یہ مگائی بھی کام کروائیں گے سکھوں ہاں جی ان پہ امید ہے میں کسی پارٹی سے تعلق تو نہیں رہتا عام آدمی ہوں اور پاکستان کا شہری ہوں لیکن اتنی اللہ تعالی نے اکل دی ہے کہ کریں گے اب بھی انہوں نے کام کیا ہے جو اچھا کام کیا ان کو درانا چاہیے نیکیاں کام ہو انہوں نے یہ کام اچھے کیاں امید آپ بھی کریں گے مریم نواز صاحبہ وزیر اللہ ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور انہوں نے آتے ہی دو چار کام کی گئے ہمیدہ اچھے کی ہیں اللہ ان کو کام یاب کرے جو کام اچھے کرے پاکستان کا مبیوطنہ اللہ ان کو کام یاب کرے ہاں بان گیا لیکن کام وہ اچھے کر رہا اس نے آتے ساری یہ پاکستان کی لاہور کی سوائیے کرائیں گے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں گئی بہت ہے ان کی آنے سے پہلے ٹرین کا کڑایا تھا پچی بیس روپے چلتی ہے گھاڑی ان کے آنے سے بعد ہو گیا پچی سپیہ پانچ سپیہ انہوں نے بتا دیا ہے عزید انہوں نے یہ آسا گناہ کاٹ کر دے شکول نہ دے ویچے ہو سبا مگیا یہ بڑی سوہت کاٹ کافی نہیں ہو دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مبارک بات ہے جی چھباز شریف صاحب کو وزیری اللہ پاکستان منتخب ہو گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر میں کہ جیسے ان کی پولسی ہیں اب چلیں گے اب دیکھیں نا چینہ نے بھی مباربات دے دی ہے ترکی نے ایران نے سب نے دے دی ہے مباربات اس میں وہ سب ہمارے پاکستان میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور فیل فورد جو میاں نواشیف صاحب ہے نا وہ پیچھے بیٹھ کے ان کو چلائیں گے پنجاب میں بھی چلائیں گے اور مرکز میں بھی چلائیں گے ان کو چلائیں گے تجربے کار آدمی ہیں نا تو اس لیے ہمیں اللہ کے گھر میں بہت امید ہے کہ یہ آئندہ آنا جو وقت ہے وہ اچھا گزرے گا مہنگائی کم ہوگی ابھی کم ہوئی ہے کچھ کم ہوئی ہے مرکی کا آیا گوش نیچے آگیا ہے پانسو چھ ساڑھے چھ سو سے پانسو ترہ سیدھا کھا گیا ہے اور انشاءالتلا ایک دو دن تکنے گا پنجاب میں کم ہوگی اور شہروں میں بھی کم ہوگی نہیں جی ہم نے دیکھو جی پنجاب میں کہتے ہیں کہ اسرخالی میں پانجاب میں کروں گا وہ تو پورے پاکستان میں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے مہنگائی کم ہوگی نہیں چاہیے دیکھیں وہ وہاں کے وزیریعالہ ہے یہ تو نہیں کہ وزیریعالہ کا ہی کام ہے وزیریعالہ جو بنے ہیں ان کا بھی کام ہے اپنا کنٹرول کرنے جیسے بی بی صاحب نے کنٹرول کیا انہوں نے رمضان پیکیج دیئے ہیں بڑے بڑے پیکیج دیئے ہیں وہ آگے بھی انشاءاللہ وہ کم کریں گے تو یہ اپنے اپنے سب سکوں میں جو نا ایم پی اے کا اور جو وزیریعالہ ہیں ان کا چاہیے کہ اپنے اپنے لاکھوں میں کام کرے اور جو مدد ان سے شبازی سے چاہیے وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ وہ رنی بھی دیں گے اور آگے وقت بھی زرزاری ساتھ سے مل کے وہ وقت بھی اچھا پاس کریں گے اور گریبوں کو اور سرکاری ملاجمی کو بھی کافی اچھی رہا دیں گے اپنے مہنگائی کام کریں اور مہنگائی کام کرنے کے بعد عوام کو کوئی مسائل دیں کچھ بھی نہیں میرے لوگوں کو سب جن درجہ ہیں آپ نے اپنی حکومت ہے لوگوں کی آپ نے اپنی مارو ماری ہے جیسا کوئی مرد یہ کرے تو پوچھنے آلنے ہیں میرا خیال دینی تو چاہیے انہیں اتنی لوگوں نے انہوں نے اتنی سٹیگل کر کے اگر آئے ہیں تو انہوں کو اندر لے کھاتے ہیں پی ڈی آئی کوئی سپورٹ کیا تھا باقی اب یہ اگر آئی گئی ہے منتخبہ وزیراعظم بن گئی ہے تو اب انہیں چاہیے کہ عوام کو سپورٹ کریں پوری ریلیف تھے سارے ایک نئی چیز ہونا تو آدمی کا در کرتا ہے کہ چکھنے کو دیکھوں اس کا کیا ٹیسٹ ہے اور جو عزمائے ہوئے ہو جو چلے ہوئے کارتوس ہوتے ہیں تو وہ دور سے ہی پتا چاہ جاتا ہے کہ ان میں کیا رس نکلنا ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے بلائک نہیں کار رہے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میں ان کے پاس یارہ سار انجین یہ رہا ہوں اتفاق پھونڈری میں اور آج تک آج تک میرے انہوں نے جو پیسے میرے بنتے تھے جب انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا تو آج تک انہوں نے میرے پیسے نہیں دیئے جبکہ تین مرتبہ یہ جو ہے وہ اپنا ٹرنور پورا کار چکے ہیں اور ایک اتفاق پھونڈری سے کئی فیکٹرییں بان چکی ہیں کئی شوگر میرنے بان چکی ہیں کہاں سے آئی یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں ازمائے ہوئے چیرے جو ہوتے ہیں وہ بار بار ازمائے کو بار بار زمانہ بھی ایک ہماکت ہوتی ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے شباز شریف کے وزیر ازم منتقی ہونے پر کافی مطمئن دکھائی دیتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ عوام کو مہگائی میں رلیف دے اسی کے ساتھ اپنی میز بان فلک بٹ کو اجازہ دیجئے گا اللہ نگے بان